اہلو دوستوں آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پرتی شتے کیسے نکالتے ہیں تو پرتی شتے نکالنے کے لئے ہمیں پرتی اور شتے تو پرتی کا مطلب ہوتا ہے پرتے کے اور شت کا مطلب ہوتا ہے سو مطلب بھی پرتے کے سو کے نیچے اور اس کا سمبل ہوتا ہے کچھ اس پرکار کا ہی سمبل ہوتا ہے پرتی شت کا تو سب سے پہلے ہمیں کسی سنکھا کا پرتی شت نکالنا ہے تو اس سنکھا کو ہمیں سو سے بھاگ دینا پڑے گا تب اس کا پرتی شتے نکلے گا تو ہمیں ایکزام پر لے سکتے ہیں کہ ہمیں سو روپے کا بیس پرتی شت نکالنا ہے کتنا نکالنا ہے بیس پرتی شت نکالنا ہے سو روپے کا تو سو کتنا نکالنا ہے بیس پرتیشت نکالنا ہے تو کا کا مطلب ہوتا ہے گناہ بیس کا مطلب بیس ہے اور پرسنٹ کو جیسے ہی ہم بٹائیں گے تو بٹا ہوا میں سو آ جائیں گے تو اس پرکار سے ہنڈریٹ سے ہمارا ہنڈریٹ کر جائے گا اور ہمارا ریمیننگ کتنا ہو جائے گا بیس ہے مطلب ہے سو روپے کا بیس پرتیشت کتنا ہو گیا یہ بیس روپے ہو گیا اسی پرکار سے ہمیں سیکنڈ ایک جامپل دے سکتے ہیں کہ ہمیں دائی سو روپے کا تیس پرتیشت نکالنا ہے کتنا نکالنا ہے تیس پرتیشت نکالنا ہے کس کا دائی سو روپے کا تو دو سو پچاس روپے ہمارا ایک جکٹ آ جائے گا کا کی جگہ گناہ کا چین آئے گا اور تھرٹی پرسنٹ نکالنا ہے تو تھرٹی بٹا وہ ہنڈریڈ تو ون جیرو سے ون جیرو کٹ جائے گا اس کے بعد میں ون جیرو سے ون جیرو کٹ جائے گا تو ریمیننگ ہمارا بچ جائے گا ٹوانٹی فائی ملٹیپلائے بائے تھری تو اس کو جیسے ہی ہم گناہ کریں گے تو پچیس تھی پچیتر تو پچیتر روپے ہمارا آ جائے گا دو سو پچاس روپے کا تیس پرتیشت کتنا آ گیا ہمارا یہ آ گیا ہمارا پچیتر روپے تو اس پرکار سے ہمیں کسی بھی سنکھیا کا پرتیشتیں نکال سکتے ہیں اب ایک جامپ میں ہمارا کوشن آ جائے گی بیس پرتیشت کو بھن میں بدلئے تو بھن میں بدلنا ہے بیس پرتیشت کو تو بیس سے جیسے ہی ہم پرتیشت کو ہٹائیں گے تو بٹا ہوا میں سو آ جائے گا تو اس پرکار سے ون جیرو سے ون جیرو کٹ جائے گی اور دو کے پہاڑی سے دو ایک ام دو دو پنجے دس تو اس پرکار سے یہ ایک بٹا پانچ آ جائے گا جو کی بھن روپ ہے بیس پرسنٹ کا اسی پرکار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اسی پرتیشت کو بھن میں بدلنا ہے کیا کرنا ہے اسی پرسنٹ کو بھن میں بدلنا ہے تو اس کے لئے ہو جائے گا اسی بٹا ہوا سو تو اسے جیسے کٹیں گے ون جیرو سے ون جیرو کٹ جائے گی دو کے پہاڑ سے دو چو کے آٹھ دو پنجے دس تو ہمارا چار بٹا پانچ آ جائے گا مطلب بھی اسی پرتیشت کا بھن روپ کیا ہو گیا یہ چار بٹا پانچ ہو گیا اگر ایک جام میں کوشن آ جائے کی ہمیں بھن کو کس میں بدلنا ہے بھن کو ہمیں بدلنا ہے پرتیشت میں تو سمپل سا جو بھن سنکیہ دے رکھی ہوتی ہے اسے ہمیں ہنڈریڈ سے گناہ کر دیں گے تو وہ پرتیشت میں بدل جائے گی دیشے کی ہمیں ایک جامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کی ہمیں پانچ بٹا تین کو کس میں بدلنا ہے پرتیشت میں بدلنا ہے تو پرتیشت میں بدلنے کے لیے پانچ بٹا تین ہے گناہ ہنڈریڈ ہے تو اس پرکار سے پانچ سو ڈیوائیڈڈ بائی تھری تو یہ پرتیشت میں ہمارا کنورٹ ہو گیا تو تین کا ہم اس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تو تین ایک ہم تین اور پھر اس کے بعد میں دو بچ جائے گا دو جیرو تو تین چھنگ اٹھارہ پھر دو بچ جائے گا ڈوٹ پھر دو بچ جائے گا تو یہ سولہ پوائنٹ سکس سکس پرتیشت ہو جائے گا ہمارا پانچ بٹا تین کو جیسے ہی ہم پرتیشت میں کنورٹ کریں گے اسی پرکار ہمیں اور بھی ایک جامپل دیکھ سکتے ہیں ہمیں دو بٹا پانچ کو پرتیشت میں کنورٹ کرنا ہے تو دو بٹا پانچ گناہ ہنڈریٹ تو جیسے ہی ہمیں اس کو سمپلیفائی کریں گے تو پانچ اکم پانچ پانچ دونی دس جیرو کی جیرو آ جائے گی تو اس پرکار سے چالیس پرتیشت ہو جائے گا دو بٹا پانچ کا پرتیشت روپی تو اس پرکار سے ہمیں بھن کو پرسنٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پرتیشت کو بھن میں بھی بدل سکتے ہیں تو اس پرکار سے آج کی ویڈیو میں ہم نے سکھا کسی بھی سنکھیا کا پرتیشت کیسے نکالتے ہیں اور اسے بھن روپ میں کیسے بدلتے ہیں اور بھن کو پرتیشت روپ میں کیسے بدلتے ہیں تو آشاء کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کافی ایجی لگا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا دوستوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ فیس بک اور وارٹس اپ اکاؤنٹ کے مادیم سے شیئر بھی کر دیجئے دوستوں